بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسالونہ کا عنز القرنین یہ پہلی ترقیب ہے اس میں سب سے پہلے یسالونہ کا ہے اس میں کا کو الگ کر دیں تو پیچھے بچتا ہے یسالونہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسم ہے یا فیل ہے تو اسم کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی البتہ فیل کی علامات میں سے شروع میں حروف اتین میں سے یا آ چکا ہے تو یسالونہ اس کا مزارے کا پہلا سیغہ آتا ہے یسالو یسالو کا مطلب ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا چونکہ مزارے کے اندر حال مستقبل کا مانا ہوتا ہے اب اسی سے یسالو دوسرا سیغہ یسالانی اور تیسرا سیغہ یسالونہ یسالونہ چونکہ یہ جمع مذکر غائب ہے تو اس کا مانا ہوگا وہ سوال کرتے ہیں یا کریں گے اور اس کے اندر واو ضمیر پھر فائل ہے کیونکہ میں نے آپ کو ایک ذابطہ بتایا تھا کہ پہلے سیغے جو مزارے کا پہلا سیغہ ہے اس کے بعد صرف نون کا اضافہ ہوگا یا نون سے پہلے کسی اور حرف کا بھی اضافہ ہوگا اگر صرف نون کا اضافہ ہو تو نون ضمیر بنا کرتی ہے اور اگر نون سے پہلے کسی اور حرف کا اضافہ ہو تو وہ اور حرف جو ہوتا ہے وہ ضمیر ہو کر کے فائل ہوتا ہے تو یہاں پر نون سے پہلے واو کا اضافہ ہوا لہٰذا یہ فائل بن جائے گا اور یہ ضمیر مرفو متصل ہے تو وہ سوال کرتے ہیں یا کریں گے لیکن چونکہ مفہوم جو قرآن پاک میں لیا گیا ہے وہ یہ لیا گیا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کا کا مطلب آپ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں تو کا ضمیر یہاں پر مفعول بھی ہے چونکہ میں نے آپ کو یہ پہلے بتا دیا ہے کہ یہ کا کما کم کی کما کنا یہ چار ضمیروں کے اہنڈ پہ سہم یہی چیزیں یوز ہوتی ہیں ضمیر منصوب کی دونوں قسمیں ہم دیکھ لیں یا مجرور کی دونوں قسمیں دیکھ لیں تو پھر میں نے فرق یہ بتایا کہ ان ضمیروں سے پہلے فیل آئے تو یہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے اور مفعول بھی بنتی ہے اور اگر انہی ضمیروں سے پہلے کوئی اسم آ جائے تو پھر یہ مضاف علیہ بنا کرتی ہے جیسے غلاموں کا اور اگر اسی کا سے پہلے کوئی حرف جار آ جائے تو پھر یہ ضمیر مجرور متصل بہارف جار ہوتی ہے جیسے اللہ کا ان حروف جارہ میں سے ہے زلقرنینی زی یہ مضاف ہے اور القرنینی یہ ہے مضاف علیہ قرنینی یہ حالت تسنیہ ہے تو اس لیے اس کا حالت جرم اراب یہی ہوتا ہے یا اور ما قبل مفتوح نون مقصور اور زی جو ہے یہ اسمائے ستہ مکبرہ میں سے ہے ابون اخن حنن حمون فمون زو اور اسمائے ستہ مکبرہ کا حالت رفع میں واو ہوتا ہے اور حالت نصب میں علیف اور حالت جرم یا ہوتا ہے تو یہاں پر زی چونکہ مجرور ہے ان کی وجہ سے اور پھر آگے مضاف ہے تو اس لیے یہ جو ہے زی مجرور ہوگا اور اس میں یا آئی ہے تو یہ مضاف مضاف علیہ مل کر کے مجرور جار مجرور جو ہیں آپ کو معلوم ہے یہ کسی کے ساتھ تعلق بنائے بغیر نہیں رہ سکتے تو اس کو ہم پیچھے جو فیل آ چکا ہوتا ہے اسی کے متعلق کر دیتے ہیں پھر فیل اپنے فائل مفہول بھی سے مل کر کے متعلق سے مل کر کے جملہ فعالیہ خبریہ ہو جائے گا دوسرے نمبر پر ترقیب ہے المالو والبنون مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی زینت ہے المالو یہ اسم ہے الفلام آ گیا ہے اور اگر معرفہ نکراوالی اسم کی تقسیم میں دیکھیں تو یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الفلام آ چکا ہے معرفہ ہے اور اگر ہم منصرف غیر منصرف میں سے دیکھیں تو یہ منصرف ہے غیر منصرف کا کوئی بھی سبب اس کے اندر نہیں ہے پھر یہ معطوف علیہ ہے واو آتفہ ہے البنون یہ معطوف ہے یہ معطوف معطوف علیہ مل کر کے مبتدہ اب البنون اس کا معنی ہے بیٹے آپ اس کا واحد دیکھتے ہوں گے اس کا واحد ابن آتا ہے ابن جب ابن اس کا واحد آتا ہے شروع میں حمزہ آتا ہے پھر با آتی ہے پھر نون آتا ہے تو اس کی جمع بنونہ کیسے آ جاتی ہے بنونہ کے اندر با نون واو یہ تین حرف مین ہیں اور ابن میں حمزہ با نون مین ہیں حمزہ پہلے آ رہا ہے تو یہ کیسے اس کی جمع یہ مذکر سالم آئی ہے کہ حالت رفع واؤ ماں قبل مضموم ہے دراصل جو ابن ہے ابن بھی اصل میں بنو ون تھا ابن اصل میں بنو ون تھا تو اس لیے بنو ون کو دیکھتے ہوئے ابن کی جمع بنونہ لائے گئی بنو ون تھا بنونہ اس کی جمع آگئی اور بعض جگہاں ابن کے لفظ ہی کو دیکھتے ہوئے کہ جو استعمال ہو رہا ہے مفرد اس کا ابن اسی ابن کو دیکھ کر کے بھی جمع لائی جاتی ہے ابنونہ بھی استعمال ہوتا ہے بہرحال یہ ماتوف ماتوف علیہ مل کر کے مبتدہ ہیں زینت الحیات الدنیا زینت مزاف ہے اور الحیاتی جو ہے یہ مزاف علیہ بھی ہے اور پھر موصوف ہے اور الدنیا یہ صفت ہے الدنیا پہ جر کس طریقے سے آ گیا ہے کیونکہ یہ اسم مقصور ہے اسم مقصور جس کے آخر میں علف مقصور آ جائے تو یہ الدنیا مقصور ہے اس لئے یہ جار مجرور مل کر کے صفت یہ موصوف صفت مل کر کے مزاف علیہ ہے اور مزاف مزاف علیہ مل کر کے یہ خبر ہے مبتدہ اور خبر مل کر کے جملہ اسمیجہ خبریہ ہے تیسری ترکیب ہے داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ اللہ کے دین میں افواجہ فوج در فوج یہ بھی مزارے کا سیغہ ہے یسالونہ کی طرح واؤز امیر اس کے اندر فائل ہے فی حرف جار ہے دینی یہ مزاف ہے لفظ اللہ مزاف علیہ ہے مزاف مزاف علیہ مل کے جار مجرور متعلق یا دخول ہونا کے یہاں پہ دین کا جو لفظ ہے یہ معرفہ ہے یا نقرہ ہے تو یہ معرفہ ہے اس لئے کہ اس کی اضافت معرفہ لفظ اللہ کی طرف ہو چکی ہے اب افواجہ فوج در فوج اس کو سمجھنے کے لئے اس کو حل کرنے کے لئے ہم ید خلونہ کے اندر واؤز امیر کو ذلحال بناتے ہیں واؤز امیر ذلحال کہ داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ اس حال میں کہ وہ فوج در فوج ہیں یہ ان کی حالت ہے لوگوں کی کنڈیشن حالت کیا ہے افواجہ وہ ہیں جی فوج در فوج تو افواجن جو ہے یہ حال ہو جائے گا ذلحال حال مل کر کے فائل افواجن فوج کی جمع ہے واحد ٹوٹ چکا لہٰذا یہ جمع مقصر ہے جمع مقصر کا سمپل ہی عراب ہوتا ہے حالت نصم میں زبر آ جاتی ہے لہٰذا زبر ہے اگلی ترکیب ہے الاللہ ترجع الامور الاللہ الہر فجار ہے لفظ اللہ مجرور ہے قرآن پاک میں یہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جار مجرور پہلے آ جاتے ہیں اور وہ متعلق بعد والے فیل کے ہوتے ہیں تو یہ انہی مثالوں میں سے ہے کہ جار مجرور متعلق ترجعو کے ہو جائیں گے ترجعو پھر سیغہ واحد مونس غائب ہے فیل مجہول سے اور الامور یہ ہو جائے گا اس کا نائب فائل جو کہ عمر کی جمع ہے عمر کی جمع ہے واحد ٹوٹ گیا جمع مقصر ہے فیل اپنے نائب فائل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ آخری ترکیب ہے انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں غیب السماواتی آسمان اور زمین کی غیب کی بات ہے انی اس میں ان جو ہے یہ حرف مشبب الفیل ہے یا زمیر اس کا اسم ہے جو کہ منصوب محلن ہے عالم فیل ہے اور انا زمیر فائل ہے یہ فیل مزارے سے ہے روف اتین میں سے حمزہ آ گیا غیبہ مزاف ہے اسماواتی ماتوف علیہ ہے وواتفہ ہے اور الارضی ماتوف 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 علیہ مل کر کے مزاف علیہ ہے مزاف مزاف علیہ مل کر کے مفہول بھی ہے عالم کے لئے فیل اپنے فائل اور مفہول بھی ہی سے مل کر کے جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہے انہ کی انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا